اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الیمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن بن حرمز آرج ربیعہ بن حارس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں آنے والوں کے اعتبار سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے بجز اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی پھر یہی ان کا دن بھی ہے جس میں تم پر عبادت فرض کی گئی ان لوگوں نے تو اس سے اختلاف کیا لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے اس کی ہدایت دی پس لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں کل یہود کی عبادت کا دن ہے اور پرسوں نصارہ کی عبادت کا دن ہے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے عبداللہ بن محمد بن اسماء جوہریہ مالک زہری سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اگلے مہاجرین میں سے ایک شخص آئے تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ یہ کون سا وقت آنے کا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ضرورت کے سبب سے رک گیا تھا چنانچہ میں ابھی گھر بھی نہیں لوٹا تھا کہ میں نے آزان کی آواز سنی تو میں صرف وضو کر سکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف وضو کیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے علی حرمی بن عمارہ شعبہ ابو بکر بن منقدر عمرو بن سلیم انساری نے کہا کہ میں ابو سعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے اور یہ کہ مسواک کرے اور میسر ہونے پر خوشبو لگائے عمرو بن سلیم نے بیان کیا کہ غسل کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے لیکن مسواک کرنا اور خوشبو لگانا تو اس کے متعلق اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یا نہیں مگر حدیث میں اسی طرح ہے ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ وہ ابو بکر بن منقدر محمد بن منقدر کے بھائی ہیں اور ابو بکر کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور ان سے بکیر بن اشج اور سعید بن ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منقدر کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ تھی عبداللہ بن یوسف مالک سمئی ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ابو سوالح سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لئے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی اور تیسری گھڑی میں چلا تو گویا ایک سینگ والا دنباہ قربانی کیا اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرگی قربانی کی اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈاہ اللہ کی راہ میں دیا پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں ابو نعیم شیبان یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس اسنا میں ایک شخص آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نماز سے کیوں رک جاتے ہو اس شخص نے کہا کہ ازان کی آواز سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے روانہ ہو تو غسل کرے آدم ابن ابی زعب سعید مقبوری ابو سعید مقبوری عبداللہ بن ودیعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے پھر نماز کے لیے اس طرح نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان نہیں گھسے اور جتنا اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں عبالیمان شعیب زہری تاؤس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھولو اگرچہ تمہیں نہانے کی ضرورت نہ ہو اور خوشبو لگاؤ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ غسل کا حکم تو صحیح ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے معلوم نہیں ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج ابراہیم بن میسرہ تاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جمعہ کے دن غسل کے متعلق بیان فرمایا تو میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا وہ خوشبو یا تیل لگائے اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانتا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک ریشمی خلہ یعنی کپڑوں کا جوڑا مسجد نبوی کے پاس فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خرید لیتے تاکہ جمعہ کے دن اور وفد کے آنے کے وقت پہن لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر اسی قسم کے چند ہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کو دے دیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پہننے کو دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلہ اتارد کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ اس کو پہننے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اسے پہنو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہننے کو دے دیا عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا ابو معمر عبدالوارس شعیب بن حجاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے مسواق کے متعلق بہت زیادہ بیان کیا ہے محمد بن قصیر سفیان منصور حسین ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سو کر اٹھتے تو اپنا موہ مسواق کے ساتھ صاف کر لیتے اسماعیل سلمان بن بلال حشام بن عروہ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عبی بکر آئے تو ان کے پاس ایک مسواق تھی جو وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواق کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبد الرحمن مجھے یہ مسواق دے دو انہوں نے مسواق مجھے دے دی تو میں نے اسے توڑ ڈالا اور چبا ڈالا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استعمال کیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے ابو نعیم سفیان سعید بن ابراہیم عبد الرحمن بن حرمز ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں علم تنزیلو اور حل عطا علل انسانی یعنی صورت سجدہ اور صورت دہر تلاوت کرتے تھے محمد بن مسنہ ابو عامر عقدی ابراہیم بن تحمان ابی جمرہ زبعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواسی میں قبیلہ عبدالقیس کی مسجد میں ادا کیا گیا بشر بن محمد عبداللہ یونس زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے لیس نے زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ یونس کا قول ہے کہ میں ان دنوں وادی القرآن میں ابن شہاب کے ساتھ تھا تو زوریک بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھ بھیجا کہ کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں جمعہ قائم کروں اور زوریک ایک زمین میں کاشت کاری کراتے تھے اور وہاں حبشیوں اور دیگر لوگوں کی ایک جماعت تھی اور زوریک ان دنوں میں اعلہ میں حاکم تھے تو ابن شہاب نے لکھا کہ جمعہ قائم کریں اور یہ حکم دیتے ہوئے میں سن رہا تھا اور انہوں نے خبر دی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے متعلق باز پٹس ہوگی آدمی اپنے اہل پر نگران ہے اور اس سے اس کی رائیت کے متعلق پوچھا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اس سے اس کی رائیت کے متعلق باز پٹس ہوگی خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پرسش ہوگی ابن شہاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رائیت کے متعلق پوچھا جائے گا اور تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے متعلق باز پٹس ہوگی ابو الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو وہ غسل کر لے عبداللہ بن مسلمہ مالک صفوان بن سلیم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے مسلم بن ابراہیم بہیب ابن تعوز ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنے میں آخری ہیں لیکن قیام میں سب سے آگے ہوں گے بجز اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں کتاب ملی چنانچہ وہی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا لیکن ہمیں اللہ نے ہدایت دی تو کل یعنی ہفتہ کا دن یہود کے لئے ہے اور کل کے بعد یعنی اتوار کا دن نصارہ کے لئے ہے پھر تھوڑی دیر خاموچ رہے اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے اس طرح کہ اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے اور اس حدیث کو ابان بن چوالح نے بھی بہ سند مجاہد تعوس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلم پر یہ حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے عبداللہ بن محمد شبابہ ورقہ عمرو بن دینار مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں رات کے وقت جانے کی اجازت دے دو یوسف بن موسیٰ ابو اسامہ عبداللہ بن عمر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک عورت فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جماعت میں شریک ہوتی تھی تو اس سے کہا گیا کہ تم کیوں باہر نکلتی ہو جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس کو برا سمجھتے ہیں اور انہیں اس پر غیرت دلائی جاتی ہے تو اس عورت نے کہا کہ پھر انہیں کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ وہ مجھے اس سے منع کریں لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ فرمان انہیں اس سے مانے ہے کہ اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں سے نہ روکو مسدد اسماعیل عبد الحمید صاحب زیادی عبداللہ بن حارس محمد بن سیرین کے چچہ زاد بھائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانے بارش کے دن میں اپنے معزن سے کہا جب تم اشہدون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کہلو تو اس کے بعد حی علی السلاح نہ کہو بلکہ کہو سلو فی بیوت اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہے اور نماز جمعہ اگرچہ فرض ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ تمہیں نکالوں تاکہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو احمد بن صالح عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس عبید اللہ بن عبی جعفر محمد بن جعفر بن زبیر عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن اپنے گھروں اور عوالی سے باری باری آتے تھے وہ گرد میں چلتے تو انہیں گرد لگ جاتی اور پسینہ بہنے لگتا ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کاش تم آج کے دن صفائی حاصل کرتے یعنی غسل کر لیتے تو اچھا ہوتا عبدان عبداللہ یحیی بن سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے جمعہ کے دن غسل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی تھی کہ لوگ اپنا کام کاج خود کیا کرتے تھے جب جمعہ کی نماز کی طرف جاتے تو اسی حیعت میں جاتے تو ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیتے سوریج بن نومان فلیح بن سلیمان عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تیمی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد لیٹتے تھے عبدان عبداللہ حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد لیٹتے تھے محمد بن ابی بکر مقدمی حرمی بن عمارہ ابو خلدہ خالد بن دینار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سردی بہت زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نماز سویرے پڑھتے اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو نماز یعنی جمعہ کی نماز تھنڈے وقت میں پڑھتے تھے اور یونس بن بکیر کا بیان ہے کہ ابو خلدہ نے ہم سے بس صلاح کا لفظ بیان کیا اور جمعہ کا لفظ نہیں بیان کیا اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ ہمیں امیر امیر جمعہ کی نماز پڑھائی پھر انس رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ 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 علیہ کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے لئے دوڑتے ہوئے نہ جا بلکہ آہستگی سے چلتے ہوئے اور اتمنان تم پر لازم ہے جتنی نماز پاؤ پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو عمرو بن علی ابو قطعبہ علی بن مبارک یحیی بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطعبہ اپنے والد ابو قطعبہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو اور تم اتمنان کو اپنے اوپر لازم کر لو عبداللہ ابن ابی زعب سعید مقبوری ابو سعید ابن ودیعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے یا پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے اور مسجد میں اس طرح جائے کہ دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے اور جس قدر اس کی قسمت میں تھا نماز پڑھے پر جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں محمد بن سلام مخلد بن یزید ابن جریج نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کا یہی حکم ہے آدم ابن ابی زعب زہری سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں جمعہ کے دن پہلی ازان اس وقت کہی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو تیسری ازان مقام زورہ میں زیادہ کی گئی ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ زورہ مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجشون زہری سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہو گئی اس وقت جمعہ کے دن تیسری ازان کا اضافہ جنہوں نے کیا وہ حضرت عثمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے عہد میں بجز ایک کے کوئی معزن نہ ہوتا تھا اور جمعہ کے دن ازان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا محمد بن مقاتل عبداللہ ابو بکر بن عثمان بن سحل بن حنیف ابو امامہ بن سحل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ معزن نے ازان کہی تو میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر ہی جواب دیتے ہوئے سنا چنانچہ معزن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا پھر معزن نے اشہدو اللہ الہ اللہ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَأَنَا وَأَنَا یعنی میں بھی جب ازان ختم ہو گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جگہ پر معزن کے ازان دیتے وقت وہ چیز سنی جو تم نے مجھ کو کہتے ہوئے سنا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ ان سے سائب بن یزید نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن دوسری ازان کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو نے دیا جبکہ اہل مسجد کی تعداد بہت بڑھ گئی اور جمعہ کے دن ازان اس وقت ہوتی تھی جبکہ امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا محمد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک یونس زہری روایت روایت کرتے ہیں کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہو کو کہتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن پہلی ازان اس وقت ہوتی تھی جبکہ امام جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانہ تک یہی حال رہا پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کی خلافت کا زمانہ آیا اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے جمعہ کے دن تیسری ازان کا حکم دیا اور زورہ پر ازان دی گئی پھر یہ سلسلہ قائم رہا اطیبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبدالقاری قرشی اسکند درانی ابو حازم بن دینار روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعید سائیدی کے پاس آئے اور وہ اختلاف کر رہے تھے ممبر کے متعلق کہ اس کی لکڑی کس درخت کی تھی تو ان لوگوں نے ان سہل بن سعید سائیدی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ ممبر کس درخت کی لکڑی کا تھا اور واللہ میں نے پہلے ہی دن اس کو دیکھا وہ رکھا گیا تھا اور سب سے پہلے دن جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے انسار کی فلا عورت کا نام سہل نے بیان بھی کیا کہ پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بڑھائی لڑکے کو حکم دو کہ وہ میرے واسطے ایسی لکڑیاں بنا دے کہ جب میں لوگوں سے مخاطب ہوں تو اس پر بیٹھوں چنانچہ اس عورت نے اس لڑکے کو اس کے بنانے کا حکم دیا تو غابہ کے جھاؤ کے درخت کا بنایا پھر اس عورت کے پاس لے کر آیا تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہاں رکھا گیا پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور تکبیر کہی پھر اسی پر رکو بھی کیا بعد ازاں الٹے پاؤں پھرے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر واپس اپنی جگہ پر گئے جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تم میری اقتدا کرو اور میری نماز سیکھ لو سعید سعید ابی مریم محمد بن جعفر بن ابی کسیر یحیی بن سعید ابن انس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک خجور کا تنہ تھا جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے جب ان کے لئے ممبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس تنہ میں ایسی آواز رونے کی سنی جیسے دس مہینہ کی حاملہ اونٹنی آواز کرتی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اترے اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور سلمان نے بہ سند یحیہ حفظ بن عبید اللہ بن انس جابر اس حدیث کو روایت کیا آدم بن ابی یاس ابن ابی زعب زہری سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا اس میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو چاہیے کہ گسل کر لے عبداللہ بن عمر قواری خالد بن حارس عبداللہ بن عمر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑتے تھے پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ تم کرتے ہو معاز بن فضالہ حشام یحیی حلال بن ابی مونہ عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک دن ممبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے محمود اسامہ حشام بن عروہ فاطمہ بنت منزر اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئی اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنے سر سے اشارہ کیا میں نے کہا کوئی نشانی ہے تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں کہا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے نماز بہت طویل پڑھی یہاں تک کہ مجھے غشی نے لے لیا میرے پہلو میں پانی کی ایک مشک تھی اسے میں نے کھولا اور اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اس حال میں کہ آفتاب روشن ہو چکا تھا پھر خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر اس کے بعد اما بعد فرمایا انصار کی کچھ عورتوں نے شور و غل شروع کیا تو انہیں خاموش کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی اسما کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر میں نے اسے آج اپنی اسی جگہ پر دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت اور دوزق بھی دیکھ لی اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبر میں تمہیں فتنہ مسیح دجال کے قریب قریب یا اس کے مثل آزمایا جائے گا تمہارے پاس ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو جو شخص مومن یا موقن حشام کو شک ہوا کہ مومن کے یا موقن کے الفاظ کہے ہوگا وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے تو ہم ایمان لائے قبول کیا ان کی پیروی اور تصدیق کی پھر اس شخص سے کہا جائے گا اے مرد سوالح سو جا ہم تو جانتے تھے کہ تو مومن تھا اور جو شخص منافق یا شک کرنے والا ہشام کو شک ہوا کہ منافق کے یا مرتاب کے الفاظ کہے ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو تو وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا وہی میں نے کہ دیا ہشام کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت منزر نے جو کہا میں نے انہیں یاد رکھا بجز اس کے کے منافقوں پر کی جانے والی سختیاں جو انہوں نے بیان کی محمد بن معمر ابو آسم جریری بن حازم حسن بسری امرو بن تغلب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ جن لوگوں کو نہیں دی وہ ناراض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد واللہ اس غنی اور بھلائی کے حوالہ کر دیتا ہوں جو اللہ تعالی نے ان کے لدوں میں رکھی ہے اور انہی میں امرو بن تغلب بھی ہے امرو بن تغلب نے کہا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عوض مجھے صرف اونٹ بھی محبوب نہیں ہے تو تو کے لئے باہر نکلے جب فجر کی نماز پڑ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر تشہد پڑھ کر فرمایا اما بعد تو لوگوں کی یہاں موجودگی ہم سے مخفی نہیں تھی لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو یونس نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو الیمان شعیب زہری اروہ ابو حمید سائدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے اور تشہد پڑھی اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر فرمایا اما بعد ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے حشام اروہ ابو حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور اما بعد کا لفظ بیان کیا ہے اور عدی نے سفیان سے اما بعد کے متعلق مطابع حدیث روایت کی ہے ابو یمان شعیب زہری علی بن حسین مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے جب وہ تشہد پڑ چکے تو ان کو اما بعد کہتے ہوئے سنا زبیدی نے زہری سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اسماعیل بن ابان ابن الغسیل اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری مجلس تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اس حال میں کہ اپنے دونوں مونڈھوں پر چادر لپیٹے ہوئے تھے اور اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا کہ اے لوگو میرے پاس آؤ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے پھر فرمایا اما بعد یہ انسار کی جماعت کم ہوتی جائے گی اور لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اس لیے امت محمدیہ میں سے جو شخص حاکم بنایا جائے اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچانے پر قادر ہو تو انسار کے نیکو کاروں کی نیکی بھلائی کو قبول کرے اور بروں کی برائی سے در گزر کرے مسدد بشر بن مفزل عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے پڑھتے تھے جن کے درمیان بیٹھتے تھے آدم ابن ابی زعب زہری ابو عبداللہ الاغر حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور سویرے جانے والا اس شخص کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے پھر اس شخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے اس کے بعد دنبا پھر مرگی پھر انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے جب امام خطبہ کے لئے جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ کی طرف کان لگاتے ہیں ابو نعمان حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے فلان تو نے نماز پڑھ ہی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا اور نماز پڑھ لے علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خطبہ پڑھ رہے تھے تو تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے فرما کہ کیا تم نے نماز پڑھی اس نے جواب دیا نہیں تو آپ صلی اللہ وآلہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گھوڑے تباہ ہو گئے بکریاں برباد ہو گئیں اس لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے پانی برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی ابراہیم بن منظر ولید بن مسلم ابو امرو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طولہہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے احد میں لوگ کہت میں مبتلا ہوئے جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک آرابی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مال تباہ ہو گیا بچے بھوکے مر گئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہمیں میری جان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڈ آئے پھر آپ صلی اللہ ممبر سے ابھی اترے بھی نہیں تھے کہ بارش ہوتی رہی تو وہی آرابی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مکانات گر گئے مال ڈوب گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے تھے وہ بدلی ہٹ جاتی اور مدینہ ایک حوز کی طرح ہو گیا اور وادی کنات ایک مہینہ تک بہتا رہا اور جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ حاموش رہ اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تُو نے لغو فیل کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا معاویہ بن عمر زائدہ حسین سالم بن ابی جاد جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافلہ آیا جس کے ساتھ اونٹوں پر غلہ لدہ ہوا تھا تو لوگ اس کافلہ کی طرف دوڑ پڑے اور نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے اس پر یہ آیت اتری کہ جب لوگ تجارت کا مال یا کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکتیں اور اس کے بعد دو رکتیں اور مغرب کے بعد دو رکتیں اپنے گھر میں اور عشاء کے بعد دو رکتیں نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر واپس لوٹتے اور دو رکتیں پڑھتے تھے سعید سعید ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل بن سعاد سعیدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم میں ایک عورت تھی جو اپنے کھیت میں نہر کے کنارے چکندر بویا کرتی تھی جب جمعہ کا دن آتا تو چکندر کی جڑوں کو اکھارتی اور اسے ہانڈی میں پکاتی پھر جو کا آٹا پیس کر اس ہانڈی میں ڈالتی تو چکندر کی جڑیں گو اس کی بوٹیاں ہو جاتی اور ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس جا کر اسے سلام کرتے وہ کھانا ہمارے پاس لا اور ہم اسے چاٹتے تھے اور ہم لوگوں کو اس کے اس کھانے کے سبب سے جمعہ کے دن کی تمنا ہوتی تھی عبداللہ بن مسلمہ ابن ابی حازم ابو حازم نے سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا ہم نہ تو لیٹھتے تھے اور نہ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے مگر جمعہ کی نماز کے بعد لیٹھتے تھے اور دوپہر کا کھانا کھاتے تھے محمد بن اقبہ شیبانی ابو اسحاق فزاری حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم جمعہ کے دن صویرے جاتے تھے پھر بعد نماز جمعہ لیٹھتے تھے سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سہل روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد کیلولہ کرتے تھے لیٹھتے